تو گائز آج کس ویڈیو کی اندر ہم بات کرنے والے ہیں بیسٹ پاورفول 5G سمارٹ فون کے بارے میں جن کو آپ کھری سکتے ہو 12000 روپے کے بجٹ کے اندر دیکھو ابھی کے ٹائم پہ ریسنٹی کافی اچھے اچھے سمارٹ فون لانچ ہوئے ہیں 12000 روپے کے اندر لیکن کنفیجن یوں ہو جاتا ہے کہ بھائی چار پانچ سمارٹ فون بتاتے ہیں لوگ ان میں سے کون سا سمارٹ فون بھائی کرنا چاہیے کیونکہ بتا تو ہم دیتے ہیں کنفیجن پھر کریٹ ہو جاتا ہے تو اسی کنفیجن کو میں اس ویڈیو کے اندر صاف بے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو کون سا سمارٹ فون کس یوزر کے لیے بینشٹ رہے گا اور اچھے فیچرز ان سبی میں آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کو کیمرے کے لیے سمارٹ فون چاہیے یا پھر گیمنگ کے لیے سمارٹ فون چاہیے یا بینٹری کے لیے سمارٹ فون چاہیے تو میں ویڈیو کے ساتھ ساتھ انڈ ویڈیو کے لاشٹ میں ایک اوپینین سیر کروں گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز یہاں پہ ہم نے نمبر 5 پہ ایک نون چینی سمارٹ فون کو رکھا ہے جوکہ ابھی کے ٹائم پہ دھیرے دھیرے گروہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے لعبہ سٹروم 5G سمارٹ فون ہے دیکھو یہ سمارٹ فون کچھ حالی فلال کے اندر رون چوا ہے دیکھو ابھی کے ٹائم پہ لعبہ کافی اچھا ورک کر رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کو لعبہ کے نام سے ایسا لگتا ہے کہ کیسا سمارٹ فون ہے دیکھو بھائی ابھی کے ٹائم پہ کافی اچھے اچھے سمارٹ فون یہ لے کے آ رہے ہیں تو بھی اس کے مہین فیچرز کے بارے ہم بات کرتے ہیں دیکھو گائز یہ سمارٹ فون انڈرو 13 پرن کرتا ہے یعنی 8.9 mm کی تکنس سے 214 گرام کا سمارٹ فون ہے کیونکہ جو سمارٹ فون ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے ہاتھ میں بڑا فیل ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے بیک میں آپ کو گلاس بوڑی مل جاتی ہے جو کی ایک دم پریمیم فیل کراتی ہے تو ڈیزن وغیرہ مجھے اس فون کی کافی جیدہ اچھی لگی اور اب اس کی ڈسپلی کے بارے ہم بات کرتے ہیں دیکھو گائز 6.7 انچز کی فل ایش ڈی پلڈ ڈسپلی جو کی ایک آئی پیل سی ڈی پینل ہے لیکن 120 ہٹس کا سمود ڈسپلی مل جاتا ہے جو کی پنچول کٹ آؤٹ کے ساتھ ملتی ہے تو باقے میں جو ڈسپلی کی کوالٹی ہے چن اور بیجلز کافی جیدہ بڑھیا لگے میرے کو کیمرے کے بارے ہم بات کرتا ہوں دیکھو کیمرے سے اتنی زیادہ امید مت رکھنا کیونکہ اس میں بیک میں دو کیمرے ہیں جس میں مین کیمرہ 50 میگا پکسل کا ہے اس کے علاوہ 8 میگا پکسل کا الٹرابیڈ بھی مل جاتا ہے اور 16 میگا پکسل کی سیلفی تو اس کے بے کیمرے سے آپ only 1080 میں ہی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو 30 اپیس پہ دیکھو کیمرہ کوالٹی ٹھیک تھاک ہے normal condition میں اچھے فوٹو نکل کے آ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ میڈہ ٹیک کا ڈائمن سٹی 60 اٹی والا چپ سٹ مل جاتا ہے جو کی بھائی ساڑھے چار لاکے آرانڈ انتوتو سکور آ جاتا ہے یعنی اگر آپ گیمنگ کرنا چاہتے ہو تو 40 اپیس کی گیمنگ کو آرام سے ہنڈل کر لیتا ہے اسی کے ساتھ 8GB کی ورچو ریم ایڈ کر سکتے ہیں جو کسی کام کی تو لگتی نہیں ہے and triple card slot ملتا ہے اور بھائی 5000 ms کی بینٹری ہے یعنی 33 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کا سپورٹ مل جاتا ہے تو normal condition میں بینٹری ایک دن آرام سے چل جاتی ہے اور اس کے لئے security کے لئے سینڈ مانٹ فنگر پینٹہ فیس آن لوگ کا سپورٹ مل جاتا ہے تو اب finally pricing کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھو guys 8GB ریم 128GB کا storage ہے جس کی price آپ کو مل جاتی ہے 12000 روپے کے budget کے اندر لیکن اس کے اندر آپ کو ایک clean android experience مل جاتا ہے جس میں کوئی بھی ads وغیرہ bloatware دیکھنے کو نہیں ملیں گے جس سے چلانے میں ایک دم lag free user experience آتا ہے تو اس phone کو میں انہی جس کے لئے recommend کروں گا جن کو بھائی یعنی non chenny smartphone lava کا smartphone لینا چاہتے ہو تو آپ اس کو buy کر سکتے ہو انہیتہ skip کر سکتے ہو آگے اور بھی smartphone ہے تو guys ویڈیو میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہو اور بات کرتے ہیں آپ کے 4th number والے smartphone کے بارے میں جو ہے کہ realme کی طرف سے آتا ہے realme narjo 60x 5G smartphone ہے تو guys آپ کو بھی بتا ہے realme کے جو smartphone ہے ان کے اندر design وغیرہ کافی اچھی ملتی ہے تو ایسا ہی کچھ اس کے اندر ہے کیونکہ design مجھے اس کی کافی زیادہ اچھی لگی back میں plastic وڑی ہے اور یہ سمارٹ فون انڈرو 13 پہ رن کرتا ہے یعنی guys یہاں پہ آپ کو ملتی ہے 7.9 mm کی تکنس ہے 190 gram کا یہ سمارٹ فون ہے تو کافی زیادہ سلی میں سمارٹ فون ہے اب اس کی ڈسپلی کے بارے ہم بات کرتے ہیں یعنی guys 6.7 انچ ایس کی فل ایش ڈی بلڈ ڈسپلی ہے جو کی ایک IP LCD پینل ہے 120 ہرز کا سمود ڈسپلی ہے اور آنڈور کے لیے آپ کو مل جاتی ہے 6.8 نیٹس کی پیک بریٹنس اور کارننگ اوریلہ گلاس 5 پیو پروٹیکشن مل جاتی ہے تو ڈسپلی کی جو کوالٹی ہے وہ یہاں پہ کافی زیادہ بیٹر مل جاتی ہے اچھے کلرس ملتے ہیں اور گیمنگ کے لیے بھی اچھی ہے ڈسی کے ساتھ بیک میں دو کیمرے ملتے ہیں جس میں مین کیمرہ 50 میگا پکسل کا ہے اینڈ 8 میگا پکسل کی سیلفی یعنی اس کے جو بیک کیمرہ اس سے آپ اونلی 1080 میں ہی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو 30 اپیس پہ کیمرہ کوالٹی کی بات کروں تو ٹھیک تھاک فوٹو اس کے اندر نکل کے آ جاتے ہیں تھوڑے سے پنچی کلر ٹائپ فوٹو نکلیں گے جو کی دیکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں اسی کے ساتھ ڈیمین سیٹی 1600 پلس والا چپچٹ مل جاتا ہے دیکھو یہاں پہ آپ کو پرفومنس میں کوئی بھی دکت آنے والی نہیں ہے یعنی 40 اپیس کی گیمنگ آپ اس کے اندر آرام سے کر سکتے ہو اور زیادہ لانگ ٹائم تک کھلو گے تو بھائی ہیٹنگ بغیرہ دیکھنے کو ملے گئی ڈیسی کے ساتھ ٹریپل کار سلوٹ ملتا ہے اور بھائی 5000 ایمیس کی بینٹری ہے یعنی 33 وٹ کی فاسٹ چرچنگ روپے کے اندر یعنی اگر آپ کا بجٹ 12000 روپے سے کم ہے اور اس میں آپ کو ایک ریال می کا ہی بیسٹ سمارٹ فون چاہیے تو میرے خیال سے آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اگر سب بات کرتے ہیں اگلی سمارٹ فون کے بارے میں جو ہے کہ ریڈمی 12 5G سمارٹ فون ہے دیکھو یہ سمارٹ فون جب لانچ ہوا تھا جب اس کی پرائس تھی ملتی ہے سمارٹ فون انڈرور 13 پرن کرتا یعنی یہاں پہ 8.1 mm کی تکنے 199 گرام کا سمارٹ فون ہے تو کافی لائٹ ویڈ سمارٹ فون آپ اس کو بول سکتے ہو سمارٹ فون کا جو ہائیلائٹ مونٹ لگا میرے کو ہے اس کا چپ سیٹ کیونکہ یہاں پہ ملتا قوال کم کا شنی کیونکہ آپ اس کے اندر کر سکتے ہو اسی کے ساتھ بیک میں ڈوال کیمرے کا سیٹ اپ ہے جس میں مین کیمرہ 50 میگا پکسل کا ہے اور 8 میگا پکسل کی سیل مل جاتی ہے مجھے یہاں پہ صحیح لگی اچھی گھاسی ڈسپلی مل جاتی اور جاتر اس کے جو چن اور بیجل سے وہ اکدم بہت کم ملتے جو پریمیم کوالیٹی کا سمارٹ فون لگتا ہے سیڈ مان فنگر پینٹ فیس سنلو کا سپورٹ مل جاتا ہے ایسی کے ساتھ آپ ملتی ہے پانچ ڈسپلی مل جاتا ہے لیکن چارج میں ٹائم لگ سکتا ہے تو یہاں آپ ملتی ہے 6GB 128GB کا سٹوریج ہے جس پریس آپ ساڑھے 300 روپے مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس HDFC کا کریٹ کار ہے تو 1000 روپے کا ڈسکاؤنٹ مل کے 12.5 روپے کے اندر آپ اس کو کنسی کر سکتے ہوں جن کو بھائی پیفورمنس سنٹرک سمارٹ فون چاہیے اس بجٹ کے اندر تو میرے خیال سے آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں موٹرولا کی طرف سے موٹو اس کے بیک میں آپ بیگن لیدر ڈیزن مل جاتے جو کی اکدم پریمیم کوالیٹی کی ملتی تو ڈیزن تو مجھے کافی جیدہ اچھی لگی سمارٹ فون اینڈور 14 پر رن کرتا جو کی لیٹیسٹ ہے اینڈ ایٹ ایم ایم کی ٹھیکن سا ون ایٹی گرام کا یہ سمارٹ فون ہے تو کافی جیدہ لائٹ ویڈ اور ہینڈی سا سمارٹ فون ہے اور یہ چپ سیٹ کیونکہ پر ملتا کوال کوم کا شنی بیگن 6 95 بھلا چپ سیٹ مل جاتا ہے یعنی اس کا جو سکور ہے وہ 4 لاک آس پاس آج آج تو پر فورمنس یہا 18 19 سی روپے کے سمارٹ فون میں بھی دیکھ گیا ہے ڈی سی کے ساتھ بیگ میں دو کیمرے ہیں جس میں کیمرہ 50 میگا پکسل کا ہے این اس کے فرنٹ میں 16 میگا پکسل کی سیل فی ہے یعنی اس کا جو بیگ کیمرہ ہے اس سے آپ only 1080 میں ہی ویڈیو ریکار کر سکتے 30 اپیس پہ تو کیمرہ کوالٹی مجھے ڈیٹیلز کافی زیادہ بیٹر لگی اور کوئی بیلڈی ٹائپ فوٹو دیکھنے کو نہیں ملتا کافی اچھی ڈیٹیلز دیکھنے کو ملتی اچھے کلر نکل کے آتے ہی ڈیٹر موٹو اپنے اچھی قوالٹی سکتے سکتے ملتی اچھی بات دال بی ڈیٹ مل جاتا یعنی ڈوال سٹیو سپیکر ملتا ہے جو آوڈیو کو آؤٹ پوٹ ہے نا وہ نیکس لیول کا مل جاتا ہے تو اب فائنلی پرائسنگ کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو 8GB RAM 128GB کا سٹوریج ہے جس کی پرائس آپ کو مل جاتی ہے 12000 روپے کے اندر 4GB RAM 128GB کا سٹوریج ہے جس کی پرائس 11000 روپے مل جاتی ہے دکھو اس فون کو میں انہی جس کے لیے زیادہ رکمند کروں گا جن کو ایک کلین انڈور ایکسپریئنس والا سمارٹ فون چاہیے پرفومنس ایک دم ٹاپ نوچ کی ہو ڈسپلی بھی صحیح ہو تو میرے خیال سے آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہو تو سب ویڈیو میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہو اور اب بات کرتے ہیں نمبر ون والے سمارٹ فون کے بارے میں جو کی ابھی حل فلال کے اندر ہی لونچ ہو ہے جس کا نام ہے سیمسنگ گیلیکسی ایف 15 5G سمارٹ فون ہے دیکھو سیمسنگ اپنی ڈسپلی اور کیمرا کوالیٹی کے لیے جانا جاتا ہے اور لونگ ٹائم کے لیے تو اسمارٹ فون اس کے چلتے ہی ہیں تو اب اس کے مین فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھو اس کے بیک میں پلاسٹک ووڈ یہ ہے اور ڈیزائن وغیرہ وہی ایس سیریز والی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی کافی پیاری لگتی ہے اب اس کے مین فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی یہ اسمارٹ فون انڈروڈ 14 پر رن کرتا ہے اور 9.3 mm کی تکنس ہے 217 گرام کا اسمارٹ فون ہے تو ہاتھ میں پکڑنے میں بھاری سا فیل ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈسپلی کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو ہائلائٹ پونٹ ہے وہ اس کی ڈسپلی یہ ہے کیونکہ یہاں پہ 6.5 اینچز کی فل ایش ڈی بلر سپر ایمولیڈ ڈسپلی مل جاتی ہے جس کے ساتھ 90 ایرز کا سمونڈ ڈسپلی ہے اور پروٹیکشن کے لیے کوننگ گوڑیل یا گلاس 5 ملتا ہے اور یہاں پہ وارٹر آب نوچ کے ساتھ ملتی ہے تو ڈسپلی کی جو کوالیٹی ہے کلرز وغیرہ ہیں وہ کافی زیادہ بیٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی 5G میں یہ ایک سید پہلا سمارٹ فون ہے اس پرائز کے اندر سپر ایمولیڈ ڈسپلی لے کے آتا ہے اسی کے ساتھ بیک میں 3 کیمرے ہیں جس میں مین کیمرہ 50 میگا پکسل کا ہے اور 5 میگا پکسل کا آلٹرابیٹ اور اس کے فرنٹ میں 13 میگا پکسل کی سیلفی یعنی اس کے بیک کیمرے سے آپ اونلی 1080 میں ہی ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو 30 ایپیس پہ تو کیمرہ کوالیٹی مجھے جہاں تک میں نے اس کا ریسرچ کرا تو مجھے کافی اچھے کلرز لگے ڈیٹیل بھی کافی زیادہ بیٹر لے گی تو کیمرہ ڈیسنٹ ٹائپ بول سکتے ہو اسی کے ساتھ میڈ اٹیک کا ڈیمنسیٹی 1600 پلس والا چپسٹ مل جاتا ہے دیکھو بھائی اس کے اندر ایک اچھا چپسٹ لگایا ہے نہیں تو پہلے وہی ایگز نوز والا چپسٹ یوز کرتے تھے جو کی پرفومنس گھٹیا رہتی تھی اس کی پرفومنس آپ کو صحیح مل جاتی ہے یعنی 40 ایپیس کی گیمنگ کو آرام سے مینٹین کر لے گا تو یہاں پہ 6000 ایمیس کی بینٹری ہے 25 وٹ کی فاس چارجن کا سپورٹ مل جاتا ہے لیکن باکس کے اندر آپ کو چارجر نہیں ملتا الگ سے بائی کرنا پڑے گا اگر آپ ہنٹو ہنٹ چارجر بائی کرتے ہو تو 400 روپے کے آس پاس آپ کو مل جاتا ہے تو بینٹری دو دن آرام سے چل جاتی ہے سیکیورٹی کے لیے سائیڈ ماؤنٹ فنگر پرنٹر فیس ان لوگ کا سپورٹ مل جاتا ہے تو اب فائنلی پرائنسنگ کے بارے ہم بات کرتے ہیں دیکھو گائیس یہاں پہ 4GB ریم 128GB کا سٹوریج ہے جس کی پرائیس آپ کو مل جاتی ہے ابھی کے ٹیم پہ 13000 روپے کے بجٹ کے اندر تو اس سمارٹ فون کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہو اگر آپ کو ایک سیمسنگ کا سمارٹ فون چاہیے جس میں ڈسپلی اچھی ہو لمبی بینٹری ہو کیمرہ بھی صحیح ہو تو آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو گائیس اب بات کرتے ہیں کہ بھائی کونسا سمارٹ فون کسیڈر کے لیے بیسٹ رہے گا تو یہاں پہ میں نے 5 سمارٹ فون بتایا ہیں ان میں سے آپ کو ایک پک کرنا ہے اگر آپ پوچھتے ہو کہ بھائی میں کونسا سمارٹ فون بائے کرتا دیکھو یہاں پہ میری نظر میں دو سمارٹ فون ہیں پہلا ہے موٹو جی 34 جو کی ایک بیسٹ سمارٹ فون ہے اس کے علاوہ اگر آپ ریڈمی 12 کے ساتھ جا سکتے ہو وہ بھی ایک اچھا اوپسن ہے تو ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو سمارٹ فون کو پک کر سکتے ہو اگر آپ کو کیمرے کے لیے سمارٹ فون چاہیے تو ان دونوں ہی سمارٹ فون میں اچھا خاصا کیمرہ مل جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرو چینل کو سسکرائب کرو